بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوئی تو اسمان نے کڑی بنائی ہوئی تھی مجھ سے پوچھ کی انہوں نے ساری بنائی تھی کڑی اچھی بنائی تھی تو تب سے میرا بھی دل کر رہا تھا کڑی کھانے کا کافی دن سے میں نے بنائی بھی نہیں تھی اس لیے ابھی شاپ پہ گئی ہوں تو میں نے سوچا روزہ کھلنے سے پہلے پہلے کڑی بنا لوں تو روزے میں پکوڑش کو ریاج نہیں بناوں گی جسٹ کڑی کھاؤں گی چاول کے ساتھ کس کس کو چاول کے ساتھ کڑی پسند ہے مجھے تو چاولوں کے ساتھ بہت پسند ہے تو ساتھ میں آپ سے کچھ باتیں کرتی رہوں گی ساتھ میں میری کوکنگ بھی ہوتی رہے گی میں جب کڑی بناتی ہوں کئی لوگ کڑی بناتے ہیں اس میں پیاس اور ٹی مارٹر ویسی نظر آ رہے ہوتے ہیں اپنی اپنی چوئیس ہوتی ہے لیکن میں ہر چیز گرائنڈ کر کے اس میٹ کرتی ہوں تو اچھی طرح سے گھول مل جاتی ہے ہر چیز تو اچھی بھی بنتی ہے اس طرح سے تو آج ہوا یہ ہے کہ میں نا بچے گئے ہوئے تھے ذرا باہر چیز لینے تو میں ذرا لیٹی تو میری آنکھ لگ گئی اچانک سے بیل ہوئی تو میں اتنی خبر آ کے اٹھی جیسے میرے بچے رو رہے ہوں میں جلدی سے اٹھ کے دروازے کی طرف بھاگی اور دروازہ میرے پاؤں پہ لگا اتنی زور سے لگا کہ ہوتی ہے نا پین تھوڑی دس پندرہ منٹ کے لیے ہوتی ہے ایسے کہیں پاؤں لگ جائے لیکن میری یہ پانچ گھنٹے ہو گئے مسلسل پین ہو رہی ہے کچھ زیادہ ہی چھوٹ لگ گئی ہے پاؤں پر تو بس بڑی مشکل سے چلتی ہوں تو ایسے ہی گئی ہوں سبزی لینے تھوڑا لٹک لٹک کے تو یہاں پہ میں پالک وغیرہ بھی کاٹ رہی تھی تو جی تب تک آپ سب سے گزاری شاہ کہ جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں میں آپی کے گھر سے آگئی تھی صبح تقریباً ساڑھے دس بجے کیونکہ عیدہ آنے والی اور چھت جو ہے نا وہ بہت گندی تھی اور سارے گرمی سردیوں کے جو کپڑے ہیں نا وہ کمرے میں بکھرے ہوئے تھے اسمان کے میرے بچوں کے رضائیاں وغیرہ سارا کچھ پڑھا ہوا تھا تو آج میں نے پھر وہاں سے آکے تو میں نے ساری وہ رضائیاں وغیرہ پیٹی میں رکھی اور جو بچوں کے اپنے اسمان کے سردیوں والے کپڑے تھے وہ بھی سمیٹے کافی ٹائم لگ گیا دو تین گھنٹے میرے اسی میں سپینڈ ہو گئے تو پھر روزہ بھی اتنا لگ رہا تھا دوبیت نہیں ہو گئی تھی کہ چھت دونے کی تو ہمت ہی نہیں تھی اب سوچ رہیوں کل تو میں نے جانا ہے بزار اپنی شوپنگ کرنے اید کے لیے تو پرسو انشاءاللہ میں چھت بھی اچھی طرح سے صاف کروں گی کپڑے بھی واش کرنے والے ہوئے ہیں ظاہر اید آنے والی ہوتی ہے تو ہر کوئی اید سے پہلے تیاری کرتا ہے اپنی شوپنگ تو کرتے کرتے ہیں ساتھ میں گھر کی بھی صاف سترائی بہت اچھے سے کرتے ہیں ڈیپ کلیننگ کرتے ہیں جب ہم ہمیں گھر ہوتے تھے ہماری شاد دینی ویٹھ میں اور میری بڑی اپی تھی ہم رمضان آنے سے پہلے بھی اچھی طرح ساری الماریاں بھی کھالی کرتے تھے سارے پردے ہر چیز واش کرتے تھے اچھی طرح سے اور اسی طرح اید آنے سے پہلے بھی اسی طرح تیاریاں کرتے تھے بہت مزا آتا تھا جب سارے بہن بھائی کٹھے ہوتے تھے آپ تو کوئی کہا ہے کوئی کہا ہے سارے فیملیوں والے ہو گئے جس طرح ہم اپنی زندگی میں بیزی ہو گئے ہیں ہر کوئی اپنی زندگی میں بیزی ہو گئے گلا میرا ابھی تک نہیں ٹھیک ہوا اتنے دنوں ہو گئے ہیں کیونکہ بچے ہم بچوں کے ساتھ بھی بہت خبتی ہوں جو بولنا بھی پڑتا ہے تو اس وجہ سے یہاں پہنا ہمارے سوئی گیس کا بہت مسئلہ ہے تقریباً ڈیر گھنٹے بعد سوئی گیس نے چلی جانا تھا اور کڑی بنانے میں تقریباً پانچ گھنٹے لگتے ہیں میں ہلکی آنچ پہ بناتی ہوں کڑی بہت اچھی بنتی ہے تو یہاں پہ آج میں جلدی جلدی سے بنا رہی تھی ایک سائٹ پہ کڑی کا مسئلہ بنا رہی تھی ایک سائٹ پہ پکوڑے بنا رہی تھی پھر دودھ بھی بوائل کرنا تھا چاول بھی بوائل کرنے تھے تو کافی مشکل لگ رہا تھا لیکن فٹا فٹ میں کر رہی تھی بچوں کو بھی بہت پسند ہے کڑی چاول اور مجھو بھی بہت پسند ہے بس کسی کو کھاتے ہوئے دیکھ لیں فوراں سے دل لچانے لگ جاتا ہے تو اچھی سب رمضان مبارک ہے کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے فلیس سارے میرے لئے بھی دعا کیا کریں میں بھی سب کے لئے دعا کروں دعا کیا کریں سارے اللہ تعالیٰ سارے مزیدوں کو شفاہ دے بے اولادوں کو اولاد سے نمازیں اور جو پردیس میں رہتے ہیں جن کے شوہر اللہ کریں ان کی بیویاں ان کے بچے ان کے پاس چلے جائیں یا وہ یہاں آ جائیں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مسئلات کو شفاہ دے مجھے نہ کھانا بنانے گا میں پہلے بھی آپ سے بتایا جو میرے دینی ویلوگز دیکھتے ہیں انہیں پتا ہوگا کہ جب یہ تڑکہ لگاتی ہونا یہ والا نا مجھے ایسا بہت اچھا لگتا ہے ویلوگ کا جب تڑکہ لگتا ہے اور ساتھ میں ہرادنیا آج میں نے باہر سے بھی لکھی آئی تھی لیکن وہ تھوڑا سہی نہیں تھا آج میں نے اپنے گھر سے ہوتا رہا تھا ہرادنیا تھوڑا بہت ہی لگا پکوڑے میں نے بلکل تھوڑے سے بنائے کیونکہ ٹائم کم تھا سوئی گیس بھی جانے والی تھی روزہ بھی کھلنے والا تھا تو اس لئے میں نے کہا چلے صبح کو پھر دوبارہ سے پکوڑے بنا لوں گی محمد اور فاطمہ بھی سو گئے ہیں تقریبا رات کا یہاں دیر بجھ چکا ہے تو اب سہری بھی ہونے میں تقریبا ایک گھنٹہ رہ گیا ہے تو میں سہری کر کے پھر سوں گی جی تب تک میں دیکھتی ہوں کوئی ٹی وی دیکھتی ہوں یا موبائل دیکھتی ہوں گی کیونکہ سارا دن موبائل پکڑنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا بچے دیتے ہی نہیں یا موبائل پہنس دیکھتے رہتے ہیں تو اس ٹائم جب وہ سوتے ہیں تو اگر کسی کے میسیجز آئے ہوئے ہیں کومنٹس وغیرہ وہ اس ٹائم میں پڑھتی ہوں اور ریپلائی کرتی ہوں تو بس یہ آج کا بلوگ میرا یہاں تک تھا اب تب بہت سا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ